موسیقی موسیقی وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں آرڈرنس کا مستبتہ بھی تیار نہیں ہوا توسی وزیر آزم کے سامنے چار سے پانچ مرتبہ زیر بحث آ چکی ہے آئندہ ہفتے چیمن نیپ کا معاملہ کلئر ہوگا نواز شریف کے نام پر ویکسین کے جالی دراج کا معاملہ پنجاب کے محکمہ صحت نے کورٹ خواجہ سعید اسپتال کے ایم ایس اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو معتل کر دیا پنجاب حکومت کی چار رکی تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ وزیر آلہ پنجاب کو پیش کر دی چوکی دار اور وارڈ بوئیز کورونا ویکسینیشن کی جالی انٹریز کرتے رہے ایم ایس کے سیکیٹری کے دوست نے نواز شریف کا شناختی کارڈ اپنے والد کا کہہ کر ریجسٹر کروایا سات ملازمین کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ ہوا نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جانرل اسیملی کا چھتروہ اجلاس وزیراعظم امران خان آج رات اجلاس سے ورچول خطاب کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کریں گے افغانستان کی صورتحال بھی امران خان کی تقریر کا حصہ ہوگی بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کوئی کانون نہیں کوئی عدالت نہیں اسام میں ٹنڈر بردار شخص پر کئی مسلح پولس اہلکاروں کا تشدد چند منٹوں میں ہی جان سے مار ڈالا انام نے ہاتھ صحافی بھی دہشت گردی پر اتر آیا لاش کی بے حرمتی کی زلہ داروں میں مسلمانوں کے گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر گرایا گیا تھا جس پر شہریہ تجاج کر رہے تھے پولس نے نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائیں متعدد جان سے گئے فواد چہدری کہتے ہیں وزیراعظم آج اقوام متحدہ کی توجہ بھارت میں ہونے والے مظالم کی طرف دلوائیں گے جہاں جاتے ہیں زلت ساتھ جاتی ہے بھارتی وزیراعظم کی واشنٹین آمد پر سکھ کمیونٹی کا احتجاج نرندر موڈی کے خلاف ناربازی سکھ کمیونٹی نے بلرڈ ہوتیل کے باہر خالستان کے پرچم لہرہ دیئے موڈی آج وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی ہم منصب انٹینی بلنکن کی ملاقات دو طرفہ تعلقات خطے بالخصوص افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کے تعمیری کردار کا خوہہ ہیں موجودہ حالات میں مزید افغان مہاجرین کے متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان افغانستان میں کسی بھی ممکنہ بہران رکھوانے کے لیے متحرک ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں آج گرد چمک کے ساتھ درمیانی اور تیز بارش کا امکان مہک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ پچیس ستمبر تک جاری رہے گا گزشتہ روز ہوئی بارش کے بعد بیشتر علاقوں سے تو پانی نکل گیا لیکن سرجانی ٹاؤن کے علاقے یوسف گوٹ اور اطراف کی آبادیوں میں اب بھی پانی موجود ہے لوگ بچا کچھ سامان سمیچ کر نکل مکانی پر مجبور یہاں لوگ بچارے گھر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں رات تک لوگوں نے پانی نکال ہے رات تک گلی میں شور تھا یہ کوئی انسانیت ہے یہاں کے کون ذمہ دار ہے ہمارے مکان اتنے دوب جاتے ہیں ہمارا سامان خراب ہو جاتا ہے ہم گھر میں بیٹنے قابل نہیں رہتے ہیں اتنا برا حال ہے ہمارا جس کی کوئی حضنی ہے گھر کے آگے بلکل پانی ہے دروازے کے آگے بلکل پانی ہے جا گا ہی نہیں ہے نکلنے کی اس لئے ہم میگے گھر جا رہا ہے ہمارا آٹھ حرب کی مشکول ٹرانزیکشن کا کیس احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری کو فردت جنم کے لیے 29 ستمبر کو طلب کر لیا فردت جنم کا جواب دینے کے لیے ذاتی حیثیت میں پیشی لازم جاتی عمرہ کے 127 کنال کے منتقلی منسوخی کا کیس نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے عدالتی نوٹسز وصول نہ کیے جانے پر عدالت کا شریف ورادران کے گھر کے باہر نوٹسز لگانے کا حقوق ملک میں کرونا کی چوتھی لہر جاری ایک دن میں پچاس مریض جانب سے گئے 2223 نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ 4.2-3 فیصد رہی نظروں نے آس چڑھاوے نالنگر شکارپور کی گھڑیاں والا درگاہ پر قبولیت کی گھڑیاں لگائی جاتی ہیں نیکھا پاکستان میں دکھائیں گے ایسا نو کے مزار پر خصوصی رپورٹ دورہ پاکستان کی منسوقی میں ہمارا ہاتھ نہیں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا انگلیش پریئرز ایسوسییشن کا بڑا دعویٰ کہا ای سی بی کے فیصلے سے کھلاریوں کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا انگلیش بورڈ نے کھلاریوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کا بہانہ بنا کر دورے سے انکار کیا ہم سے تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ سفر کریں گے یا نہیں نیوزلین اور انگلینڈ کے دورے منسوق سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں قومی ٹیم کو اپنی پرفارمنس سے جواب دینا ہوگا راشد لطیب نے کہا انگلین اور نیوزلینڈ کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے تھا مہین خان بولے عالمی سطح پر بھی اس فیصلے کی مضمت کی گئی ہے ویسٹ انڈیز نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کا اشارہ دے دیا کرکٹ ویسٹ انڈیز کے سی ای او جانی گریف کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے دورے کے لیے پورازم ہے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں ماضی کی طرح ٹور سے قبل تمام ضروری عمل کا جائزہ لیں گے پی سی بی اور سیکیورٹی ایکسپرٹ سے رابطے میں رہیں گے اور راولپنڈی میں ناشنال ٹی ٹوئنٹی کپ کے مقابلے جاری ایونٹ میں آج بھی دو ماچز کھلے جائیں گے پہلے ماچ میں سفراز احمد کی سن کا مقابل سوہیب مقصود کی صدرن پنجاب سے مقابلہ جاری سن کا ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ موسیقی